تو آج ہم پڑھیں گے کہ ایک فیزیکل تیرپیسٹ جوہو کیا رول پلے کر سکتے ہیں کسی بھی کمیونٹی کو ہیلتی رکھنے کے لئے یا پھر ہمارا کیا رول ہے کہ ہم کس طریقے سے ایک ہیلتی کمیونٹی جوہو معاشرے کو دے سکتے ہیں یا معاشرے کو جوہو ہیلت کی طرف لے جا سکتے ہیں تو ہم آئے پاس جو سٹاڈی ہے جس کے طرح ہم نے یہ پڑھنا ہے جنہوں نے یہ سٹاڈی دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک ہیلتی سوسائیٹی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں تو کچھ فیکٹرز ہیں جن پر ہمیں دیان دینا پڑے گا اب وہ جو سوسائیٹی ہے وہ جو ڈیولپر ہیں اس ویژن کے عوام ہیلتی کیسے رہے تو جو ان کی سوچ ہے جو ان کا خواب ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ہیلتی سوسائیٹی کو پروموٹ کریں جہاں پہ لوگ لمبی زندگی گزاریں جہاں پہ لوگ لمبی زندگی گزاریں ہیلتی زندگی گزاریں جن کو کوئی ٹینشن نہ ہو سوشل پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے اب جو انہوں نے جن کا یہ خواب تھا کہ ہیلتی سوسائیٹی کو پروموٹ کریں پروموٹا سوسائیٹی ان وچ آل پیپل لیو لانگ ان ہیلتی لائف تو ان کے کچھ پوائنٹس سے جنہوں نے دیئے تھے کہ جس کے تو آپ جو اس کام کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جب ہم کسی کام کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم کچھ سٹیپس فالو کرتے ہیں تاکہ اس کام کو اچھ سے انجام دے دیا جائے تو یہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ جو انہوں نے جو اس آئیڈیا جو انہوں نے دیا پروموٹ کرنے کے لئے ہیلتی سوسائیٹی کو ان میں سے کچھ یہ چیزیں تھی کہ ایڈنٹیفائی کریں کہ نیشن وائز ہیلتھ ایمپرویمنٹ پرائیورٹیز کیا ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے پورے نیشن میں پچھلے سال جو تھا وہ ہیلتھ کی سرٹن بیماریوں کا گراف کیا تھا اور اس سال کیا ہے ہمیں یہ چیزیں پتہ کرنی ہے پبلک اویرنس بڑھا دیں لوگوں میں کہ ان کو پتہ چلے بھے یہ بیماری ایسے ہے یہ ایسے جس طرح ابھی کوویڈ میں جن کو اویرنس تھی انہوں نے تو گلاوز اور وہ سب چیزیں استعمال کر لیں لیکن جن کو نہیں تھی وہ اس چیز کو ایک مزاق سمجھ کر یا سمجھ لیں کہ وہ لا پرواہی میں انہوں نے اس چیز کو بہا دیا ان کو پتہ بھی نہیں چلا ڈیسیبلیٹی کے لئے کسی ڈیزیز سے ان کو کیا ڈیسیبلیٹی ہو سکتی ہے یا جو لوگ ڈیسیبل ہیں یا جیسے پولیو کی بیماری ہے جیسے ڈیسیبلیٹی ہو جاتی ہے تو اس قسم کی جو تکالیف ہیں ان کے بارے میں ان کو پبلک اویرنس دینی چاہیے اور وہ پروپرٹیز جس کے ضرور وہ معاشرے میں ہیلتھ کی طرف بڑھ سکتے ہیں ان سے جو ان کو آگاہ کرنا چاہیے جیسے لوگ کالیجز اور یونیورسٹیز میں جا کے ہیلتھ پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم ایک پوری نیشن یا سٹیٹ پر یا لوکل لیول پر ایمپلیمنٹ کر دیں جس کے بعد ہم ایک اچھا سا آٹ پوٹ مل جائے یعنی گولز ہمیں دے دیا جائیں اور جیسے خواتین نکلتی ہیں پولیوں کے کترے پر لانے کے لئے ان کو بھی ایک گول دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ ایریا کور کرنا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اس ایکٹیوٹی سے ہم نے جو کتنا فائدہ جو ہے وہ حاصل کیا پچھلے سال جو یہ ریشو تھا اس سال یہ ریشو ہے تو ہم ایک کے ساتھ دو تین سیکٹرز کو آپس میں جوڑ لیں ہیلتھ کے ساتھ ایڈکیشنل سیکٹرز کو اگر ہم جوڑ لیں تو کیا ہوگا جسے میں نے بات کی کہ ہم ہماری ڈاکٹرز کی ٹیم آئے سکولز میں اور کالجز میں اور سٹوڈنس کو جو گائیڈ کریں پھر وہ جا کے اپنی فیملیز کو گائیڈ کریں اس طریقے سے یہی لوگ جو گاؤں اور دہاتوں میں جو لوگ سرویسز دینے جاتے ہیں ان کے ساتھ جائیں اور پھر ان کو جو ہے وہ اس سب چیز میں ہیلپ کریں تاکہ پولیسیز کو سٹرنس کیا جا سکے فر ایکزامپل وہ جو لوگ یہاں پر ویکسینیشن کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے پاس پولیس وغیرہ ہے وہ بھی ہوتی ہے ان کے سیفٹی کے لیے تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملٹیپل سیکٹرز کو ایک ساتھ ملا سکتے ہیں تاکہ پولیسی کو سٹرنس کیا جا سکے اور ایڈنٹیفائی کرٹیکل ریسرچ ایویلیشن ڈیٹا کلیکشن نیڈ اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں نئی ریسرچز بھی کرنی پڑے گی پرانی ریسرچز پر بھی دھیان دینا پڑے گا اور جو ہم آئے پاس جس طرح بھی ہم یہ 2020 کی ریسرچ پڑے ہیں ہمیں ہر سال کا جو ریسرچز کا ڈیٹا کلیکشن چاہیے ہوگا تاکہ ہم ان سب چیزوں کو پروپر طریقے سے کر سکیں تو یعنی جو ہم نے خواب دیکھا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو راستے ہیں وہ یہ راستے ہیں تو اس میں فیزیکل تیرپیسٹ کا کیا رول ہو سکتا ہے ہم نے وہ پڑھنا ہے کیونکہ ہم فیزیکلی ان کو لوگوں کو ٹھیک کرتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ فیزیکل ان ایکٹیوٹی کی وجہ سے بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں اور اگر ہم فیزیکل ایکٹیوٹی کی طرف آ جائیں تو ہم بہت سا مملات کو حل کر سکتے ہیں تو یہاں پر کچھ چیزوں لکھی ہوئے ہیں کہ the overarching goals that healthy people 2020 hopes وہ goals جو 2020 کے لوگ جب وہ hope کر رہے تھے جسے میں اگر یہاں 22 لگا دوں for example sorry for fumble تو یہاں پر کہ ہم جو for example میں کیا سوچتی ہوں کہ بھئی مجھے کیا حاصل ہو جائے 2022 میں میں کیا چاہتی ہوں تو یہ اس حساب سے کہ اس ٹائم کے سٹڈی ہے تو ہم یہاں پر یہ والا نمبر پڑھے تو جسے for example آپ اپنے آپ کو اس دکھا پر رکھیں کہ بھئی آپ کیا for health کی goals ہیں آپ کے اپنی عوام کو لے کر تو ان کو جو higher quality اور اچھی معیار کی زندگی ملے اور بیماریوں سے وہ بیمارے جن سے وہ بچ سکتے ہیں ان سے بھی بچیں یعنی وہ کچھ بیمارے تو ایسی ہیں جو preventable نہیں ہیں لیکن وہ بیمارے جو preventable ہیں ان سے بھی بچ جائیں وہ disability سے بچ جائیں انجری سے بچ جائیں premature death سے بچ جائیں یعنی آپ جو خواب اپنے لئے دیکھتے ہیں یعنی اپنے لئے دیکھتے ہیں کہ یہ سال میرا ایسا گزرے کہ مجھے بیماری نہ ہو میں خود رہا خواستہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائیں انجری نہ ہو جائیں premature death نہ ہو جائیں اچھی زندگی گزاروں تو وہ goals جو healthy people نے 2020 میں رکھے تھے جو hopes سے ان کے وہ یہ ہیں اور اچھی health equity achieve کریں health disparities کو eliminate کر دیں سارے جتنے بھی groups کے لوگ رہتے ہیں غریب طبقہ، امیر طبقہ، مزور طبقہ ان سب کی health ایک ساتھ جو improve ہو social physical environment کو اتنا اچھا کر لیں کہ اچھی health promote ہو جب ہم زیادہ جب آپ physical اور social environment کو اچھا کر لیتے ہیں تو آپ کو mental issues بہت کم ہوتا ہیں ہم quality of life کو improve کریں healthy development شروع کریں healthy behavior جو ہے وہ اپنے سارے زندگی کے life stages میں positive thoughts کو جو وہ promote کریں یہ ان کے جو ہے وہ ideas تھے اب وہ determinants effect social health outcomes وہ چیزیں جو social health outcomes کو effect کر سکتی ہیں physical environment کیسی ہے وہ effect کر سکتی ہے social environment available health services کیا ہیں آپ کے پاس کیا ہیں کیا نہیں ہیں emergency ہو گئی ہے تو ہم اپس کیا کہ facilities ہیں ہمیں زیادہ بڑا مسئلہ ہے تو کتنی دور جانا پڑے گا کتنا فاصلہ ہے اس کے لئے ماں پاس ambulances ہیں یا نہیں ہیں individual behavior کیسا ہے کہ بھئی ایک اس کو مسئلہ ہو گیا ہے اس کو وہ خدا نہ خاصتہ یہ تو نہیں سمجھ رہا کہ مجھ پہ جادت ہونا ہو گیا ہے وہ اس کو بیماری کی طرح لے رہا ہے یا نہیں لے رہا یا اس کو یہ لگ رہا ہے کہ دو منٹ رہے گا پھر یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا یا جنٹک risk factors ہیں یہ سب چیزیں جو ہے وہ determine کرتی ہیں کہ آپ کے social health outcomes جو وہ کس طریقے کیوں گے اگر بندہ آرازی ہے بھی یا نہیں لے آج کے لئے اب health indicators کیا ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے جن کے through جن stats کے through جن studies کے through کہ آگے جو وہ conditions کیا رہنے والی ہیں health indicators کیا ہوتے ہیں they provide information about the health and well-being of a population health and well-being کسی ایک ملک کی population کے بارے میں ہمیں جو وہ data مل جاتا ہے کہ بھئی یہ ان کی health indicators ہیں اور آگے آنے والا دس سال میں وہ اس طریقے سے رہیں گے تو وہ ہمیں کیسے ملتے ہیں access to health services ان کی کتنی ہے clinical preventive services ان کے پاس کتنی ہے environmental quality ان کی پاس کیا ہے injury and violence کے chances کتنے ہیں maternal infant and child health کے بارے میں ان کی کیا خیالات ہیں ان کیا ڈیٹا ہے ان کا اور mental health ان لوگ کی کیسی ہے یعنی کسی بھی ملک کے بارے میں اگر ہم نے ان کی آنے والا دس سالوں کی health کے بارے میں اگر ہمیں پتہ کرنا ہے اگر ہم پاکستان کی بات کریں امریکہ ہم نے لکھا ہے کہ بھئی امریکہ میں ہر چار میں سے ایک کے پاس پرائمری health care پروائیڈر نہیں ہوتا پاکستان میں تو ہر چار میں سے تین کے پاس نہیں ہوتا آپ کو خود جا کے ڈھوڑنا پڑتا ہے یعنی free services نہیں ہیں جو private services وہ ان کی جیب سے باہر ہیں تو وہ کتنی ہے کیا کرتے ہیں وہ جاتے ہی نہیں کہتے ہیں خود ہی ٹھیک ہو جائے پھر وہ بیماری بڑھتے بڑھتے آگے جینس تک transfer ہو جاتی ہے اور generations خراب ہو جاتی ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کتنی health services کی پاس آپ کی access کتنی ہے دور درست گاؤں میں بہت سارا بڑا گاؤں میں اس کے اندر دو یا تین کلینکس ہیں تو ان کے پاس health کا access ہی نہیں ہے تو وہ کس طریقے سے آپ کو بہتر کر سکیں گے تو ہمیں ان کو یہ guide کرنا ہوتا ہے سمجھانا ہوتا ہے اور یہ data آگے پہنچوانا ہوتا ہے کہ یہ یہ issues ہیں اور اتنے لوگ کے پاس services ہیں اور اتنے لوگ کے پاس نہیں ہیں تو اب جب وہ government کو اس طریقی policy بنانے پڑے گی کہ ان لوگ کے پاس بھی یہ health care services پہنچائیں تو یہاں پہ جو لکھا ہوا اس کو پڑھ لیتے ہیں access to health services almost one in four americans did not have a primary care provider or health center where they could receive regular medical services ٹھیک ہے تو یہ بات ہم نے پہلے کر لی تھی clinical preventive services کیا ہوتی ہیں کہ بھائی وہ بیماریاں جو prevent کی جا سکتی ہیں اگر ہم ان کو پہلے سے scan کر لیں اگر آپ کو پتہ چل جائے بھی آپ کی جینز میں یہ issue ہے اور آپ کو sugar ہو سکتی ہے اور آپ کو یہ بات پہلے سے پتہ چل جائے تو آپ جو اگر regular screening وغیرہ کراتے ہیں یا schedule limonization وغیرہ کرواتے ہیں تو آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی اور آپ جو پہلے سے پرحیز کر کے اس چیز سے بچ جائیں گے ٹھیک ہے تو ان کے پاس routine screening کی services ہیں یا نہیں ہیں یا ان کو اتنا آئیڈیا بھی ہے کہ ہمیں ہے یا نہیں کہ ہم یہ کروا سکتے ہیں اور اس طرح سے اپنے خاندانی بھماری سے بچ سکتے ہیں یا انہیں یہ پتہ ہے یا نہیں ہے کہ ہمیں ہر چھ مہینے میں اپنے several tests کروانے چاہئے ہیں جس کے طرح ہم آنے والے future میں بڑے سے بڑی بھماری سے بچ سکتے ہیں تو یہاں پہ جو لکھا اس کو پڑھ رہے تھے routine screening and schedule immunization reduced illness and disability yet many do not take advantage of services offered through medicaid and affordable care act بھئی جس طرح ہم نے بات کی کہ ہمارے ملک کے بھی پولیو کترے وغیرے پلایا جاتے ہیں injections لگتے ہیں خواتین کو لگتے ہیں لڑکیوں کو لگتے ہیں ان کی periods کی regulation کے لیے تو جن کو knowledge ہے وہ تو لگوار لیتیں گے injection اپنی health کے لیے جس طرح ٹٹینس ٹاکسائیڈ کے لگتے ہیں جن کو نہیں awareness وہ ادھر ادھر سے الٹے سیدھی باتیں سن کے اور جہاں وہ اس چیز سے بھاگتے ہیں اور اپنے آپ کو بیکار کر لیتے ہیں جب وقت آتا ہے تو even دو جو free services جو ہمارے ہیں چھوٹ چھوٹ ٹینس لگے ہوتے ہیں لوگ free services دے رہے ہوتے ہیں اپنے clinic کی promotion کے لیے جو بعض لوگ اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے تو جس کی وجہ سے جو prevent کی جا سکتی تھی جن بھماری سے ہم بچ سکتے رہے ہیں type 2 ڈائیبیٹیز ہے اگر کوئی کسی کے خاندان میں blood pressure heart disease کا issue ہے تو یہ کوئی ایسا issue نہیں ہے جس سے آپ بچ نہیں سکتے آپ obviously بچ سکتے ہیں اگر آپ time پر روٹین سکریننگ کرا لیں یا آس پاس اگر free sugar test ہو رہا ہے یا blood pressure چیک ہو رہا ہے جا کروا کر آجائیں اگر آپ کے پاس اتنی عقل ہے یا اتنا شعور آپ رکھتے ہیں تو آپ اس سب کر سکتے ہیں ہمارے پر انوائرمنٹ کی quality کیا ہے ہمارے انڈسٹری زیادہ ہیں ہماری ہوا polluted ہے تو انوائرمنٹل quality اگر اچھی ہوگی اگر safe air ہوگی زمین آلودہ نہیں ہوگی پانی آلودہ نہیں ہوگا تو ہماری community healthy community ویسے تو گاؤں میں کہنے کو بہت سار چیزوں کی کمی ہوتی ہے لیکن وہاں کے لوگ ہم سے زیادہ تکڑے اور healthy سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ساف ہوا ہوتی ہے زمین کا پانی پیتے ہیں اور ان کی جو مٹی بھی صاف ستری ہوتی ہے obviously وہ زمین کو صاف کرتے رہتے ہیں انہوں نے فصلے اگرانے ہوتی ہیں اچھا وہ چیزیں جو ہمیں نقصان دے سکتی ہیں جو ہماری health کو جو ہے وہ نقصان دے سکتی ہیں اور ہمیں جو ہے وہ پھسا سکتی ہیں کسی بیماری میں جو ہم بچپن سے پڑھتے آئے تو پھر سے پڑھتے ہیں smoke ہوگئی carbon monoxide allergens ہوگئے لیر اور toxic chemicals جو لوگ اپنی انڈسٹری کا ویٹس جو میں پانی میں ڈال دیتے ہیں یہ سب چیزیں انوائرمنٹل میں یہ سب چیزیں آئیں گی انجری اور وائلنس اچھا یہ انڈیا کا یہ سوری امریکہ کا بتا رہا ہے لیکن پاکستان میں بھی یہ دو چیزیں common ہیں امریکہ اور پاکستان میں کہ جو ہیلتھ انڈکیٹرز میں جو leading cause of death ہے اور انجریز ہے اور ڈیسیبلیٹی جو leading cause وہ ہے آپ کی motor vehicle سے accident ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی لکھا ہے کہ the leading health indicator includes both unintentional and intentional injuries یعنی intentional injuries سے آپ سمجھ جائیں کہ وہ mentally کسی کو intentionally injured کر سکتا ہے اور unintentional یعنی کہ اس کو نہیں آتی تھی بائک چلانے سے یا جو ہے وہ غلطی سے accident ہو گیا ہے something like that تو اس کی وجہ سے وہ injured ہے تو انجریز اور وائلنس کی وجہ سے جو ہمارے پاس health related issues آتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے انجریز such as motor vehicle سے انجریز ہو جائیں homicide domestic اور اسکول وائلنس child abuse suicide اور unintentional drug overdose پتہ نہیں تھا drug overdose لے لیا medicine زیادہ خالی suicide کے cases جو mental issues میں آتے ہیں انجریز کے جو most common reasons وہ یہ دیے گئے ہیں وہ انجریز جو آپ کو death تک لے جا سکتی ہیں americans age 1 to 44 and a leading cause of disability for all ages regardless sex race and ethnicity and status انجریز جو آپ americans کو 1 سے 44 کی age میں بھی وہ death تک لے جاتی ہیں اور پاکستان میں بھی ایسا ہوتا اور انڈیا میں بھی ایسا ہوتا ہے وہ ہیں انجریز جو آپ کی motor vehicle کی جو accidents کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ انجریز ہیں domestic بھی ہے لیکن جو intentional اور unintentional دونوں میں یعنی کوئی کسی کا accident کرواتا ہے پے کر کے یا خود خود کسی کا ہو جاتا ہے ان دونوں میں motor vehicle حفظ ملک اندر اگر آپ ہی جانا چاہتے ہیں کہ آگے 10 سال بعد اس ملک کا فیوچر کیسا ہوگا تو آپ نے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے اس ملک کے اندر میٹرنل انفینٹ اینڈ چائلڈ ہیلتھ کا جو ہے وہ کیا حساب کتاب ہے یا میٹرنل ڈیتھ کا ریشو کیا ہے اور انفینٹ ڈیتھ کا ریشو کیا ہے تو یہاں پہ لکھاو ہے کہ اگر امریکہ میں امریکہ کی اگر 80 فیصد خواتین جو ہے وہ کسی آگے آنیمل دس سال میں کسی چائلڈ کو برد دیتی ہیں وہ برد کیسا ہوگا فیمیل کی ہیلتھ اور جو انیا انفینٹ ہے اس کی ہیلتھ یہ ڈیٹرمائن کرتی ہے کہ آگے آنے والی نیکس جنریشن ہیں وہ کس طرح کی ہوں گے وہ ہیلتی ہوں گی یا بیمار ہوں گی میٹرنل ڈیشوز کون سے ہو سکتے ہیں میں پاس کیتبائی کو یوز کرنا دوری پرگننسی پرینیٹل کیر پرینیٹل کیر پرگننسی کمپلکیشن اور پوسپارٹم دپریشن کی وجہ سے خواتین تھوڑی سے مستروں میں فز جاتی ہیں جس کی وجہ سے اب دیکھیں جس نے آگے لے کے چھلنا ہے جنریشنز کو اگر وہ ہی ان سب ایشوز میں فرز گئی ہے تو جنریشن کا حال کیا ہوگا مینٹل ایشو جو ہے وہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم یہاں کچھاری کر لیتے ہیں لیکن ہے ضرور ٹھیک ہے لیکن امریکہ میں مینٹل ایلنس کا جو جو سب سے زیادہ بڑا ایشو ہے وہ مینٹل ایلنس کا ہے جس کی وجہ سے زیادہ مینٹل ڈیس آرڈرز اور جو ڈیسیبلیٹی کا بھی جو موسٹ کومن کاؤز ہے وہاں پر یہی ہوتا ہے ہی ایڈریسنگ ہیلتھ کے رسک فیکٹرز اب ہیلتھ کے رسک فیکٹرز کو ہم ایدریس کسی سے کسی سے کر سکتے ہیں اکورنگ تو تی نیشنل سٹیٹسٹکس کلیکٹی ایس پارٹ اف ہیلتی پیپل ٹوینی ٹوینیٹی ہارڈ ڈیسیز 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 ٹھیک ہے دل کے آرزے میں مبتلا جن لوگوں کا انتقال ہوا وہ 40% سے جو نورمل ریشو تھا اس میں 40% زیادہ ریشو تھا افریکن امریکنز کا وائٹ سل سے زیادہ افریکن امریکنز کی ڈیتھ ریشو تھا 40% یعنی زیادہ سیم گولز فور کہ 30% زیادہ جو تھا ڈیتھ ریٹ تھا کینسر سے افریکن امریکنز کا اب اس کے اندر اگر میں بات بولو کریٹیکل بات ہو جائے گی لیکن کہ وہاں پر جو ہے وہ ریس وغیرہ کو دھیان دیا جاتا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس کو ٹریٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا وہاں پہ جو ہے وہ کلر کا ایشو ہے ابھی بھی تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے وائٹس کو زیادہ ٹریٹ کرنا ہے اور افریکنز کو زیادہ ٹریٹ نہیں کرنا یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ان کی ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے 30% ان کینسر اور 40% ان ہارڈ ڈیزیز لیکن دوسرا ریزن یہ کہ ان کی اور ان کے لائف سٹائل میں بھی کی ڈیفرنس ہے تو یہ دو چیزیں ہو گئی ان پر پروسٹریٹ کینسر پروسٹریٹ کینسر میں ڈبل ریٹ ہے وائٹس وائٹس سے ڈبل ریٹ ہے افریکن امریکنز کا ڈیتھ میں ٹھیک ہے یعنی افریکن امریکنز جہاں وہ زیادہ ان ہیلڈی لائف سٹائل میں ہیں اکارنگ دو دس سٹیڈی جبکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ کیونکہ ان پر اپر زیادہ دہان نہیں دیا جاتا جاتا اس وجہ سے جہاں وہ 40% ہارڈ ڈیزیز میں ریٹ ان کی ڈیتھ کا زیادہ ہے اور 30% جہاں وہ کینسر میں ٹھیک ہے کانٹریبیٹنگ فیکٹرز ایکسیف کارڈیویسکلر رسک فیکٹرز ہائی بلڈ پریشر وہ فیکٹرز جو اس سب چیزوں پر اثر انداز ہوتے ہیں بڑھاوا دیتے ہیں بیماریوں کو ہیلڈی کمیونٹی سے روکتے ہیں ہمیں ایکسیف کارڈیویسکلر رسکرز ہائی بلڈ پریشہ ڈائیبیٹی فیزیکل اینکیوٹی سائکولوجیسکلر کلچرل فیکٹرز کلچرل فیکٹرز بات آیا یا اکانمکی آپ سمجھ جائیں گے یا تو بندگی بات پیسہ کم ہے اس کی ویسے وہ اپنی ہیلتھ کو نہیں سنبھا سکا یا اس کے کلچر میں جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ ہیلڈی رکھنے پر دھیان نہیں دیا جاتا ہے یا صفائی صدرائی پر زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا یا پھر اس کے سائیکالوجیکل فیکٹرز جو اس طرح کیسے ہیں کہ وہ سٹریس میں رہتا ہے جسے بھی میں ریسیزم کی بات کی یا اس کو فریسٹریشن ہے یا وہ ہیلتھ کے لئے کیا پروائیڈر سے صحیح طرح کیسے بات نہیں کہ سکتا ہے یا اس کو جنیٹک پری ڈی پوزیشن آف پیثالجیز وغیرہ کا ایشو ہے اب بھی جو فیزیکل انیکٹیوٹی والا سین ہے یا عبسٹیٹی ڈائیبیٹیز ڈائیبیٹیز hire blood pressure اور سائیکالوجیکل فیکٹرز اس میں ہم بہت اچھے طریقے سے as a physical therapist کام کر سکتے ہیں ہیلتھ کو ایم پروف کرنے کے اوبجیکٹیوس کون کون سے ہیں ہمارے پاس ایکسیس ڈوہ قوالیٹی ہیلتھ سرويتز قولیٹی ہل سروسز کا تعریف ہے وہ عام عمام سچے طریقے سے کروا دے جائے تاکہ وہ جا کر اپنی اگر اس طریقے کے کوئی سمٹمز دیکھیں جن سے وہ مزید بماری میں مفتلا ہو سکتے ہیں تو وہ جا کر اپنے آپ کو خود ہی جو وہ چیک کر آ لیں کہ بھائی یہ ایشوز ہیں اور یہ میں پاس سمٹمز آ رہے ہیں کائنڈلی چیک کر لیجئے اثرائٹس جو موسٹ کومن کاؤز ہے ہمارے پاس تکلیف کا آسٹری پروسز اور کینسر یہ جو موسٹ کومن بیماریاں ہیں ان سب سے ہم اگر بچا لیں گے تو ہم ایک ہیلڈی انوارمنٹ جو وہ جنریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہاں پر جب ہیلڈی لائف چاہیے ہیں اس طرف ہم ایکسیس چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی کمیونٹی کو ایکسیس کرنا پڑے گا ایکسیس دینا پڑے گا اور ایڈکیٹ کرنا پڑے گا کہ وہ کس طریقے سے جو پروگرامز گورنمنٹ ان کے لئے کر رہے ہیں اوبیسلی ہر ملک کے اندر ہر گورنمنٹ جو ہے وہ ڈبلیو ایچو کی ہیلپ سے ہے ویسے جو ہے کچھ ہیلپ پروگرامز چال آ رہی ہوتے ہیں تو ہمیں صرف ان کو یہ کرنا ہے اپنی عوام کو کہ ان کو ایڈکیٹ کرنا ہے تاکہ ان سب سے چیزوں کو اوپشنٹیز کو انوارمنٹل ہیلتھ سیمیلی پلاننگ فود سیفٹی ہیلتھ کمیونکیشن ہارٹ ڈیزیز اور سٹروک ایچوی ویمنیزیشن انفیکشن ڈیزیز انجری وائلنس پریویرنش میٹرنل فیٹن چائل برث یہ سارے فیکٹرز ہیں جو جن کے تھو جو آپ کسی بھی معاشرے کی ہیلتھ کو بہتر کرسکتے ہیں انوارمنٹل ہیلتھ بہتر کر کے فیمیلی پلاننگ کے تھرو فود سیفٹی کے تھو ہیلتھ communication کے through heart disease اور heart stroke کی جب ان کو knowledge دے کے HIV کی ان کو knowledge دے کے سمجھا کے اور جو لوگ injection وغیرہ جو لگاتے ہیں لگوا لیتے ہیں vaccine جس طرح ابھی آئی تھی COVID کی اس کے بارے میں سمجھا کے تاکہ infection disease سے بس سکیں آپ جو ہیں وہ اپنی معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں تو یہ certain points سے ان کو یاد رکھنا تھا یہ اگر یاد رکھ لیں گے تو exam میں اچھے سے clear ہو جائے گا medical product safety mental health and mental disorder nutrition and overweight occupation یہ سارے وہ point جن کو as a physical therapist ہم ڈیل کر سکتے ہیں medical product safety اگر گھر میں کوئی medicine اس طرح کی پڑے ہوئے یا medical product پڑا ہوئے تو اس کے through جو ہے اس کو کوئی غلط استعمال نہ ہو جائے کہ mental health اور mental disorder سے کس طرح سے بچا جا سکتے ہیں اس پہ بھی ہم کام کر سکتے ہیں as a therapist nutrition اور overweight جو لوگ ہیں ان کو nutrition کے جو ہے وہ knowledge دے کر ان کو بچا سکتے ہیں occupational safety and health oral health physical and activity witness یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ گھرے لو جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر کے جو ان کو discuss کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اب یہ وہ جو چیزیں ہیں یہ وہ common چیزیں ہیں جس کے through آپ کسی بھی معاشرے میں health کو promote کر سکتے ہیں یعنی respiratory disease ہے اس کے بھی آپ guide کر سکتے ہیں کہ بھئی بعض جن کو پتے ہمیں allergy ہے وہ موہ پہ mask لگا کے پھر کام کرتے ہیں جن کو physical activity اور fitness کا جو ہے اچھا پتا ہے وہ gym join کر لیتے ہیں جن کو اپنا پتا ہے کہ بھی ہمارے خاندان سے جو ہے issue ملا ہے پائری وغیرہ کا تو وہ اپنے oral health کا خیال رکھتے ہیں اس طرح ایک بات ہو رہی ہے the role of health care focus on enhancing health fitness and wellness to reduce disability and secondary conditions associated with common pathology اب ایک health care کا کیا رول ہوتا ہے وہ کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر انہا جو ہے وہ تین سے چار چیزوں کو جو ہے وہ عام کرے کیا ایک تو health اچھی صحت دوسرا fitness یعنی normal وزن اس کے BMI کے حساب سے اور wellness یعنی اس کو mentally کوئی قسم کی کوئی tension نہ ہو تاکہ معاشرے کے اندر جو secondary conditions ہوتی ہیں secondary conditions یعنی کوئی بھی بیماری جو اس کو خانان سے ملی بھی ہو یا اس کو معاشرے سے ملی بھی ہو بعض مسائل ہمارے پس ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں معاشرے سے ملی بھی ہوتے ہیں تو ان سب چیزوں کو جو کم کیا جا سکے یا common pathology سے associated کوئی بیماری ہمارا کیا رول ہے کہ اس کو بس ہر طریقے سے ہر مسئلے سے بچا کے اس کو ٹھیک رکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہ چیز اگر ہم اس کو براڈن وے پہ دیکھیں the role is براڈن through providing health screening for death risk اب یہ رول ہمارا بڑھ جاتا ہے اور اچھا اور کامیاب ہو جاتا ہے جب ہم ان کو screening provide کر دیتے ہیں health health screening provide کر دیتے ہیں health health کے جو risk ان سے بچانے کرے جن میں ہم screening کے بعد ایک individual کو encourage کرتے ہیں کہ اگر آپ کچھ ہے ڈائیبیٹیز کا issue چل رہا ہے یا آپ کو viral infection چل رہا ہے یا there is possibility کہ viral infection ابھی چل رہا ہے فنگس کا جو بھی تو ایک تو ہم اس کو screening کر دیں اور دوسرا اس کو اس بات پہ آمادہ کر لیں کہ امنیزیشن کا خیال رکھے time پر medicine لے time پر vaccine لگواتا رہے اور ہم اپنے patients کو یہ guide بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے کام کے دوران کس طریقے سے انجریز سے بچ سکتا ہے اور physical in activity کو ہٹا کر کس healthy lifestyle کو achieve کر سکتا ہے اب national goals کیا ہو سکتے ہیں بھئی کسی بھی ملک کا کوئی ایک ملک جو وہ جب ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک ایک قانون بناتا ہے یا ایک law بناتا ہے یا ایک policy سوری policy design کرتا ہے اپنے ملک کو صحت مند اور اچھا رکھنے کے لئے تو اس میں کچھ پوائنٹ ہوتے ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ چیز پوائنٹ جو بنتے ہیں وہ کیا پوائنٹ ہوتے ہیں کہ کس طرح یا آپ آپ کا جو life style sedentary ہے آپ کتنے active ہیں آپ کو arthritis کا pain تو نہیں ہوتا یہ سب چیز ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم policy بناتے ہیں تو ہم زندگی quality کو بہتر کرنے کے لئے اور لوگ ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ reports دیں کہ ہمارے health کے ساتھ زندگی زیادہ گزر رہی ہے اور ہمارے active days بہت زیادہ چھے گزر رہے ہیں ہمارے جو inactivity تھی وہ کم ہو گئی ہمارا pain کم ہو گیا ہے کوئی بھی reason ہو سکتا ہے جو most common بیماریاں arthritis or chronic back pain issue کم ہو گیا ہے ہمارے physical activity جو بڑھ گئی ہے ہمارا جو larger time ہے physical activity میں وہ بڑھ گیا ہے تو یہ سارے چیزیں جب ہو گی تو کوئی بھی ماشرہ healthy کہ جو national goals ہوتے وہ بھی ہی ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں بری شکایت ہیں جو ان کی جو کم ہو جائیں اور اچھی جو qualities ہیں بیان کرنا شروع کر دیں یہ سارے points ابھی تک وہ ہی چل رہے ہیں increase proportion of people who regularly perform exercises کوئی بھی معاشرہ healthy کب ہوگا جب ان کے عوام ہیں جو لوگ ہیں اس کے اندر ایکسرسائز کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے جم کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے ایکٹیو لوگ کم ہو جائے گا جہاں پر ڈائپ 2 ڈائیبیٹیز کم ہوں گے جہاں پر ڈپریشن کم ہوگا جہاں پر ہارڈ ڈیزیز سٹروک اور بلڈ پریشر کے ایشوز کم ہوں گے مواشرہ جہاں پر ہیلتھ ڈیسیپریٹیز کم ہوں گی جہاں پر پرسنل سٹریس لیویل کم ہوگا جہاں پر ایکسیڈنس کی کیسیز زیادہ ریپورٹ نہیں ہوں گے جہاں پر سٹیروائیڈ کا یوتھ میں کم ہو جائے گا وہ ہیلتھ کہلاتا ہے اور سب لوگ اپنے ہی ملک سٹیٹس کو لے کر اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں سٹیٹس اور سیکنری جو ہیلتھ کنڈیشن ہیں کورنیری ہارڈ ڈیزیز ہو گئی یا ڈائیبیٹیز ہو گئی جو کہ آپ کو ڈیز تک لے جا سکتی ہیں اگر آپ فیزیکل ان ایکٹیو ہیں تو یہ چیزیں اس ریٹ کو بیار دیتی ہیں اور اگر آپ فیزیکل ایکٹیو ہیں ایکٹیو تو 60 سال بھی آرام سے گزار سکتا ہے ستر سال کی زندگی بھی اچھے سے دی سکتا ہے تو ہم فیزیکل ایکٹیوٹی کی اویرنیس بڑھا کر لوگوں کو جو کورنیری ہارڈ ڈیزیز جیسی بیماریاں ہیں جو کہ آپ کو موت تک لے جا سکتے ہیں تو کتنے ایشو آپ کور کر لیتے ہیں ہارڈ کا ایشو بھی کور کر لیتے ہیں اوور ویڈ کا ایشو بھی کور کر لیتے ہیں اچھے میں ٹائپ ٹو کی بات اس لئے کر رہی ہوں کی ٹائپ ون ڈائیبیٹیز میں ڈائیٹ کا زیادہ کی حال رکھتے ہیں اس میں ایکسسائز کم ہوتی ہے جبکہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز میں آپ ایکسسائز زیادہ کر رہی ہوتے ہیں اس لئے یہاں پہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کا نام زیادہ آرہ ہے تو فیزیکل ایکٹیوٹیز ایڈلیسنس کے ٹائم ہے اس میں کم ہو جاتی ہیں تو اگر آپ فیزیکل پرابلم ہے وہ بھی فیزیکل تہریپی سے اچھا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ہیلتھ ایڈیوکیشن ریسورس ہمارے پاس ہیلتھ ایڈیوکیشن ریسورس کیا ہیں اور ہم اس کے فائدہ کسی سے اٹھا سکتے ہیں ہیلتھ پروائیڈر مست پروائیڈر ایڈیوکیشن دیدنس فیکٹر پروائیڈر 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 اب وہ لوگ جو ہیلتھ پروائیڈر ہیں یا جو ڈاکٹر ہیں جیسے آپ اور میں ہو گئے یا پھر وہ جو لوگ پبلک ہیلتھ کے لئے کام کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں چاہیئے کہ جب ان کو جب گورنمنٹ بولے کی تب اپنی مرش بولے گا میرے پاس ہیلتھ کے پروائیڈر ہوتے ہیں ان کو ہمیں اس بارے میں سمجھانا چاہیئے اور نولیج دینی چاہیئے اور ہمیں بتانا چاہیئے کہ ہمارے پاس کتنی پاپیلیشن پرسنٹیج ہے کہ اگر پاس سو پیشنٹ آرہے ہیں تو اس میں سے کتنے لوگ رسک فیکٹر میں ہیں اور کتنے جو نومل تھے یا کتنے موڈر تھے جیسے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس پیشنٹ آتا ہے بہت کم آتا ہے پیشنٹ اور پورا خاندانی مسئلے کو لے کے آرہا ہوتا ہے تو یہاں پہ لکھا ہے کہ ہیلتھ کیر پیشنٹ بیماری ہوگی وہاں پر ڈائریا کئی سال سے چل رہا تھا جہاں پیٹ خراب ہونے کی بیماری کافیات سے چل رہی تھی جہاں پر ڈائجشن ایشوز پہلے سے چل رہا تھا جہاں پر پلیک پہلے سے چل رہا تھا وہاں پر آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایک بندے کو ہم بتا دیں کہ بھئی آپ کے ہیں جو پور ہیلتھ ہے تو اس کے رسپیکٹرز کیا ہوں گے دوسری طرف اگر آپ پاکستان کی بات کر لیں انڈیا کی بانگلدیش کی بات کر لیں امریکہ کی تو ہم جب رسپیکٹرز بتائیں کہ بھئی پور ہیلتھ اگر ہے آپ کی تو آپ اس ملک میں رہتے ہوئے آپ کو کیا رسپیکٹرز ہو سکتے ہیں تو اس طریقے سے اگر ہم الگ الگ ملک کا ایک چارڈ بنا دیں تو ہمیں پتا ہو تو ہمیں ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمیں کس ملک میں کس فیکٹر پر کام کرنا ہے ایک پور ہیلتھ کی جو پوپیلیشن ہمیں ملیئے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے اب the following topics target common health concerns at risk population وہ پوپیلیشن جو رسک پہ ہیں جن کا خطرہ زی ہے جیسے ایلڈرلی پیپلز 50 پلس لوگ ہمیں پتا ہے کہ یہ پرابلم ان کو زیادہ ہو سکتی ہے 60 پلس لوگ یہ اشو زیادہ ہو سکتا ہے لیسے منپوس کا اشو ہم جانتے ہیں 50 پلس کا واتین میں ہو جاتے ہیں تو اس سے اس سے ریلیٹڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ جو سٹیپس نے بتایا ہے پیرنٹ آف یونگ چیلڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ جو رسک فیکٹر کے اندر آتے ہیں جو رسک میں ہیں آلریڈی تو ان کو ہمیں جن جو ہمیں ان کو سمجھانا ہوتا ہے وہ سرٹن ٹاپک جو یہاں پر لکھے ہوئے ہیں اچھا آٹھ سے بارہ کی عمر کے دوران ہمیں کیا لوگ کو کیا گائیڈ کرنا ہے اگر جسے اگر میں نے بھی بات کینا کہ میں ایجکیشن دینی چاہیے وہ لوگ جو رسک فیکٹر کے اندر ہیں تو ایج کے اکورڈنگ میں کیا ڈیفرنسز آئیں گے تو وہ بچے جو آٹھ سے بارہ سال کے عمر میں ان کے اندر ہمیں ان کی نیوٹریشن کا دھیان دینا پڑے گا ان کی فٹنس ایکٹیوٹیز کا دھیان دینا پڑے گا ان کے سیفٹی ایشوز کا خیال لگنا پڑے گا کہ وہ صحیح گیم کھیل رہے ہیں صحیح سے کھیل رہے ہیں ٹیکنیک صحیح ہے پوچٹر میں مستہ تو نہیں آرہا ان کی سیفٹی کا خیال لگنا پڑے گا جب وہ سویمنگ کر رہے ہیں ڈوبنا جائے ان کے ارگون مکس کا خیال لگنا پڑے گا کہ وہ جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں ان کی باڈی کی پوچٹر کے اکورڈنگ جو ہے وہ چیئرز وغیرہ ہیں یا نہیں ہے اور وہ جتنی ایکٹیوٹی کر رہے ہیں اس کے اکورڈنگ ان کی نیوٹریشن ہے یا نہیں ہے بڑوں میں ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا کہ فٹنس ٹریننگ کی پرنسپلز کو فالو کر رہے ہی نہیں کر رہے سکریننگ کروا رہے ہی نہیں کروا رہے ہیں ٹائم پر فٹنس کو مینٹین رکھنے کے لیے ڈپریشن کی طرف تو نہیں ہے کہیں اوبیسٹی کو کنٹرول میں کرنے کے لیے وہ کیا کام انجام دے رہے ہیں اور ہم ان کو کیا سجیسٹ کر سکتے ہیں اتھلیٹس کے لیے جب سیفٹی ایشوز کے اوپر ہمیں کام کرنا ہوتا ہے اور کرنا چاہیے پور پوچر کے لیے سکریننگ اور بار بار روکنا ٹوکنا اور سمجھانا اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے جسے کالجز میں آکے میں نے دیکھا ہے ایک سار لوگ جو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اس طریقے کے پوچر سے یہ ایشوز ہوتے ہیں تو اس سب چیزوں کے لیے سٹریس منجمنٹ جو ہے وہ ان کو سکھانے چاہیے ان کو سمجھانے چاہیے ہمارے پاس ایک سکولز میں کلاسز ہونی چاہیے جن میں ایک کلاس ایسی بھی ہو جہاں پر ہم سٹوڈنٹس کو ان سب چیزوں کے بارے میں گائٹ کر سکیں اور اگانومکس فر ورک پلیس بھائی ایک سٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اس کو چار سے پانچ گھنٹے ایک چیئر پر بیٹھنا ہے تو آیا وہ چیئر اس کی ہائٹ کے ساپ سے وہ اگر لیفٹ ہی ہے تو اسے ساپ سے رائٹ ہی ہے تو اسے ساپ سے اس کی ہائٹ لمبی ہے تو اسے ساپ سے اس کی کمار سیدھی ہے تو اسے ساپ سے بنی ہوئی ہے یا نہیں ہے جو اپنے دو تین گھنٹے اپنے پوشٹر کو چیئر پر مینٹین کرنے میں تو نہیں گزار رہا یانگ اور میڈل ایج اڈرلز کی بات ہو رہی ہے ان پر ہمیں کسیز میں دھیان دینا ہے ان کی بھی دیکھیں کہ نیوٹریشن سب میں کامن ہے کیونکہ نیوٹریشن سے ہی آپ کی ایکٹیوٹی پر جو ہے وہ ڈریکٹلی اثر پڑتا ہے نیوٹریشن فیزیکل ایکٹیوٹیز میڈکیشن ان کی میڈکیشن جو میڈل ایج لوگ ہیں اور جو یانگ ہیں میڈکیشن پر دیان دینا ہے کہ ٹائم پر لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں یہ کتنے لوگ بگئے میڈکیشن کی بھی فٹ ہیں پروپر نیوٹریشن فور فیزیکل ایکٹیوٹیز کے لئے پروپرلی اپنی ڈائیٹ سے ہیسے لے رہے ہیں کئی فٹ رہنے کے لئے پتہ دبلہ لگنے کے لئے کھانا کم تو نہیں کر رہے ہیں اوستیو پروسس سے وہ کس طریقے سے بچ سکتے ہیں سکن کنزر سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے سٹریس منیزمنٹس کس طریقے سے کریں کالیجز میں تو ہم نے بات کر لینا کہ ہمیں کلاسز رکھنی چاہیے لیکن وہ لوگ جو کالیج نہیں جاتے ہیں جو آپس میں جو گھروں میں رہتے ہیں ان کے لئے بھی تو کوئی اس طریقے کی سرویس ہونی چاہیے تو اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں جو نئی جنریشن کے لڑکے ہیں جو سمجھدار نہیں ہیں اب یہ وہ مرد روڑ کی طرف آئی ہیں تو ان کو ہم کس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں کہ آپ نے ان کو کس طریقے سے لے کے چلنا اور پیگنگ سے بغیرہ کے issues کو ہمیں deal کرنا ہوتے ہیں اب اوڈرز کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوتے ہیں کہ باقی سب چیزوں در کوم ہاتھ کچھ چیزوں در دیفرنس کہ یہاں پر ہم فٹنس کی بات نہیں کریں یہاں پر ہم درکتے ہیں کہ اپنی میڈکیشن ٹائم پر لیں کتنی لیں کتنے ایم جی ہوں کتنے کتنے ٹائم میں میڈیسن چینج بھی کرنے ہوتے ہیں کتنے کتنے ٹائم میں چینج کریں ان کو کوئی سٹریس تو نہیں ہے اس کی سٹرینگ جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم ہوتی رہے ان کی سٹریس مینجمنٹ پر کام ہوتا رہے ان کی لئے فٹنس جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ جم کرنے ہی کوئی ایج نہیں ہوتی ہے کرنے والے جو اس سے اس سال کے مرد تک بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی فٹنس ٹریننگ کی طرف بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ وہ چیز نہیں گزارے ہیں وہ ایک جگہ دیوار سے لگ کے نہ بیٹھ جائیں ان کی نیوٹریشن کا ہمیں دھیان رکھنا ہے ان میں گرنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اگر وہ ان کو عادت ہے کوئی سٹریچر وغیرہ لے کر چلنے کی تو اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے اگر وہ کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں تو اس کے لئے ڈیفرنٹ ارگوانومکس کا دھیان رکھنا ہوتا ہے ان کی اولیڈی کمار مڑی بھی ہوتی ہے تو اس حساب سے میں ان کے لئے پروڈاکٹس جو ریزائن کرنے ہوتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں اور ان کے اندر کوشش کرنے ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے گرنے سے بچ جائیں اور یہ مسئلہ ان کے ساتھ نہ ہو تو یہ تھی ہماری آکھر سلائیڈ کے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی کمیونٹی کے لئے ان کی حلت کو بہتر کرنے کے لئے تھینکیو سو مچ